حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کسی نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے کے واسے کیا عمل کریں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق تقوی والے اچھے اخلاق والے جنت میں داخل ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں لے جانے والے عمال کون سے ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان اور شرمگاہ یعنی زبان کو فضل باتا اور شرمگاہ کو حرام سے اور بے فضل باتا اور حرام کاموں سے آدمی جہنم میں داخل ہوگا حدیث کا اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں وہ نجات پائیں گے اور حضرت لخمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں دنیا کے اندر جو بھی پسٹایا ہوں وہ زبان سے نکلی ہوئی بات کے وجہ سے میں پسٹایا ہوں تو فضل باتوں سے بچنے کی کوشش کرے فضل کاموں سے بچنے کی کوشش کرے فضل خرچوں سے بچنے کی کوشش کرے جو ہے فضل جو ہے آدمی کو بہکار کر دے گا ہر اتبار سے ضرورت ہے بات کرنا تو ہمیں ان چیزوں کو ہمیں اپنانا حضرت عبداللہ ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیت کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر اپنی زبان کو اپنی خوابوں میں رکھو زبان کی افادت کرو اور خاموش رہو زبان کی افادت کرو اچھے اخلاق کو یہ اختیار کرو نجات پاؤگے زبان کی افادت اور اچھے اخلاق بہت مختصر عمل تو اس کے نجات ملے گی حدیث کا اندر آتا ہے جسم پورا بھی ہے نا زبان کو یہ کھو کر بات کرتے ہیں ہر دن بھی اے زبان تو آج جو ہے بہت اچھے انداز میں چلنا اگر تیرا غلط غلط زبان تو استعمال کرنے کے وجہ سے ہم سب آفتوں میں آ جائیں گے اس کا آسے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچاس گرام کی جیپ افادت میں کر لیو گے پچاس گرام کی جیپ کو افادت کر لیں گے پچاس کلو کا جسم سلامتی سے رہے گا اگر پچاس گرام کا جیپ ہمیں اسے جو ہے اسے افادت کر لیے نہیں کہ پچاس کلو کا جسم تقلیبوں میں مسئیبتوں میں ہو جاتا کیسا اگر یہ زبان سے ہمیں کسی کو اچھی بات بولیں خوشی کی بات بولیں دعائیں دیں کسی کو سورت سکھائیں تو انہوں ہمنا دوز بن جائیں گے اور ہمنا کو ساتھ دیں گے ہمارے سے محبت کریں گے اگر ووچ غلط بات بولیں نہیں بولنا سو بات بولیں کہ ووچ لوگاں ماریں گے اس کے واسطے حدیث کا اندر آتا ہے بات کو تولو اس کے بعد بولو بات کو تولو اس کے بعد بولو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے پریزگاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے